ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو اور یہ ہے ہمارے میگا مینشن ٹائکون یہاں سے ہم اپنا کیش کلیکٹ کر لیتے ہیں نبے ہزار اور یہ گائز ہم نے مینشن بنایا ہے اتنا بڑا جو آپ کو دکھ رہا ہے دیرے دیرے بنایا ہے اور یہاں پہ ہماری ایک سپورٹس کار اور یہاں پہ ایک یہ ہماری سپورٹس کار ہے جو بلکل تھوڑی تھوڑی میں کلیرن جیسا لک دیتی ہے اور یہ میرا سکرول خراب ہو رہا ہے تو اس کو چلا بھی سکتے ہم اوکی میں دوسری سیٹ پہ بیٹھ گیا ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھا یہاں سے ہم اس کو چلا بھی سکتے ہیں اور باقی اس گاڑی کو بعد میں دکھائیں گے آپ کو میرے کلیکشن میں بھی یہی کار ہے صرف باقی میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنا مینشن اندر سے تو یہاں سے ہماری مینڈور انٹری ہے آپ رنگ بھی کر سکتے ہو بھیل اور یہاں پہ گیٹ کھل جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کاؤچ بنا رکھا ہے اور یہ ہمارا لیوینگ روم آپ دیکھ سکتے کیا تگڑا لیوینگ روم بنا رکھا ہے بھائی سوفے دیکھو کتنے بڑی ہے کوالٹی کے اور یہاں پہ یہ سیٹس رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہیٹ والا جو لگا رکھا ہے ہیٹر یہ کتنا اچھا ہے سو گائی یہاں سے میں بھار کا آپ کو دکھا جاتا ہوں تھوڑا سا یہ ہمارے بوشیز ہیں جو سنو ایوینڈ چل رہا تو سنو ایوینڈ کے ویرے سے زیادہ بڑے پتھر سے بن گئے ہیں کافی اچھا لگ رہے ہیں اور یہ ہمارا نیچے کا روم ہے یہاں سے ہم تھوڑا ویو لے سکتے ہیں اچھا اور یہ ہمارے بین بیگز رکھیں ان پر بیٹھ کے ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہمارے سویمنگ پول ہے یہاں پہ شیشہ لگا ہوا ہے اس لئے نہیں جا سکتے یہ سویمنگ پول کا پانی ہے بھائی اور دیکھ سکتے آپ کتنا بڑا ہے یہ کانچ کے اندر ہے پورا گلاس کے اندر ہے لائٹے دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو یہاں سے اندر چلتے ہیں مینشن کے یہ ہی ایریا تو میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ ایریا ہے تھوڑا چل کرنے کا بیٹھنے کا اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہاں پہ بالنگ ایریا ہے بالنگ ابھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس موڈ میں نیبل نہیں ہے تو یہ ہمارا بالنگ کا روم ہے اور بالنگ کے ساتھ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ریسٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں ہے ہمارا واش روم یہ ہمارا ٹائلٹ ہے اور ٹائلٹ کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ نکلے ہیں تو یہ ہمارا گیریج ہے گیریج میں سے میں نے گاڑی ابھی بھار نکال دیا ہے تو اگر آپ دیکھو گے تو وہ ہماری کار کھڑی ہے بھار تو ابھی اس کو بند کر دیتے ہیں اور اندر چلتے ہیں یہ ہمارا گرانڈ فلور تھا جو میں نے بھی آپ کو پورا دکھایا ہے یہاں سے وہاں تک کا س ہا رہا اب ہم چلتے ہیں اوپر یہ ہمارا فرسٹ فلور ہے تو فرسٹ فلور میں یہاں پہ یہ ڈائننگ ٹیبر لگا ہوا ہے بیٹھ نہیں رہے یہاں پہ سکتو لیفٹ رائیڈ میں یہ واتر پول ٹائپ آہ فلو ہے واتر فول ہے اور یہاں پہ ہم ٹی وی اپنا لگا سکتے ہیں ٹی وی ہے ہمارے یہاں پہ دکھ نہیں رہا پتہ نہیں کیا کے لیے چھوڑ ہے سو یہاں پہ آ جائیں گے باہر تو یہ ہمارا یہاں پہ اپنا سند بات لو آرام سے بیٹھ کے چل کر اور یہ ہمارا سنگ پول ہے جو آپ کو دکھا رہا تھا نیچے سے گلاس والا تو اس کے لیفٹ رائیڈ میں آپ کو دیکھ سکتا سب کچھ اور اوپر آئیں گے تو ابھی ایک دو فلور ہمیں اور کمپلیٹ کرنا ہے بٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی کافی کام رہ رہا ہے یہ ہمارے منشن کا ابھی اور ایریا جو آگے ایکسپلور ہوئے گا تو یہاں پہ جیسے میں ادھر ونڈوز لگا دیتا ہوں تو یہ ونڈوز لگ گئی ہے یہاں پہ ہمیں ڈیک لگانا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ ایریا تھوڑا اور ایکسپلور ہو گیا تو یہاں پہ ہم سیلنگ لگا دیتا ہے اوپر کور ہو جائے گی بڑیا ہو جائے گا لائٹس لگا دیتا ہے کافی اندھیر ہے تو لائٹ بھی آگئی یہاں پہ یہ بیڈ روم ہے شاید نہیں یہاں پہ بیڈ روم نہیں ہے یہاں پہ وال لگے گی اور یہاں پہ بھی ایک وال لگے گی اوکے یہاں پہ بیڈ روم ہمیں بنانا ہے بیڈ لگ گیا ہے ٹی وی لگانا ہے دور لگانا ہے تو جتنے ہمارے پہ نیچے اماؤنٹ ہیں مجھ سے آپ سے اس کو لگا رہے ہیں اور اگر ٹی وی انٹریکٹ کریں تو یہاں پہ موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چیئر دس ہزار کی بھائی کتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں ڈروز لگا دیئے ہیں تو ہم پہ سیلنگ لگا دی یہ ابھی سیلنگ ہی نہیں لگی تھی اور لائٹس لگا دیتے ہیں لائٹس کے بعد یہاں پہ لائٹ کے بعد کافی اچھ ہو جاتا ہے جہاں پہ نیوز چل رہی ہے ابھی تو اس کو بند کر دیتے ہیں تو سیم یہاں پہ آگے ایک اور آئی تنگ بیڈ روم ہے ہاں یہاں پہ ایک اور بیڈ روم ہے دو بیڈ روم ہے ہمارے پاس اس مینشن میں کافی بڑا مینشن ہے اور یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ میں کو بھی نہیں پتا کیا ہے ابھی یہاں پہ افڈیشن چل رہی ہے تو یہ کچھ الگ میں کوئی لگ رہا ہے پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا کچھن تھا کہیں پہ اچھا یہاں پہ جا کے ہے کچھن اوکے یہ ایک تھوڑا درائنگ روم سا یہاں بھی بیٹھ سکتے ہو اور یہ ٹوائلٹ ہے جیسے نیچے تھا سیم ویسی یہ ہمارا کچھن ہے یہ ہمارا فریج ہے ای تنگ نہیں ہے کھول نہیں رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے شاید اور یہ بھی کچھن نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوئی اپ ڈیشن نہیں آ رہی ہے یہ بلکل بلینک سا ہی لگ رہا پتہ نہیں کیا یہاں پہ بنایا ہے وہ یہ ہمارا کچھن ہے یہاں پہ ہم کوکنگ کر سکتے ہیں ایک تو سٹو کچھ بھی بنا سکتے ہیں اوملیٹ وغیرہ تو ہم بناتے ہیں اوملیٹ یہاں پہ لگا رہا ہے اوملیٹ یہ تو چکن بن گیا ہے ہمارا چکن نہیں کچھ اور بن گیا فرائز وغیرہ بن گئی ہے یہاں پہ ڈش کو دھو بھی سکتے ہیں اچھا یہاں پہ کوکنگ چل رہی ہے ابھی لوڈنگ بڑھ رہی ہے نا یہاں پہ تو یہاں پہ چل رہی ہے کوکنگ آئی تنگ تو ایفٹو کلیکٹ یور چکن تو چکن ہم نے بنا لیا ہے بنا کے یہاں پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہ ہمارا کچھن ہے اور یہ بھار کا ویو ہے تو یہاں سے یہی ہمارا گائی اتنا بڑا میگا منشن ہے تو یہاں پہ جیسے جیسے ہمارا پہ پیسے آتے جائیں گے تو یہاں پہ اگر میں سٹیر لگا دوں اپر تو ایک اور فلور ہمارا بننا شروع ہو جائے گا ابھی وہاں کا ایڈیا رہتا ہے جو میں آگے کی ویڈیوز میں کور کروں گا تو یہ ویڈیو میں اتنا ہی منشن آپ کو دکھا پا رہا ہوں کافی محنت سے بنایا ہے بھائی یہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بھی گرینڈ کرنے میں تو اب بھار چلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس میں آتے ہیں جو پوشٹ باکس ہوتا ہے ہمارے اس میں آ جاتے ہیں تو ابھی وان لیک سیونٹی ایٹھ ہاؤزنڈ آ گئے ہیں تو ابھی کرسماس چل رہا تھا تو کرسماس کی ویسے یہ ایونٹ آ رکھا ہے اس نے یہاں پہ سینٹا کلاوس ایک کینڈل بنا رکھی ہے کینڈل ہے کینڈی جو بھی ہے اور یہاں پہ سنو مین بنا رکھا ہے اور ہماری گاڑی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو کروں گا بھائی ہی پہ ختم جب آگے مینشن کو اور کمپلیٹ کر دیں گے تو وہ نئی ویڈیو میں لے کے آؤں گا تو پارٹ وائز ویڈیو بنا لیں گے تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہے یا آپ میں ساتھ کھیننا چاہتے ہو تو پلیس کمنٹ کریں میں آپ کو ڈسکورڈ سرور کا لنک دے دوں گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اب آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں گائز تو ٹیک کیر لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا